نمشکار دوستو میں پرابین کمار آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں روجکار افسر میں جہاں ہم لے کر کے آتے ہیں آپ کے لیے چھوٹی بڑی ہر پرکار کی سرکاری نوکری کی خبر سب سے پہلے سب سے تیز دوستو آج تاریخ ہے پانچ نومبر دوہزار انیس صبح کے ساڑھے نو بج رہے ہیں اور روج کی طرح ہم لے کر کے آئے ہیں آپ کے لیے ٹاپ فائیب ٹویلز پاس گورمنٹ جوبز جو یا تو آج کی تاریخ میں جاری کی گئی ہیں یا آج کی تاریخ میں ان کے لیے بڑے پیمانے پر آویدن سوئی کر کیے جارے ہیں ایسی ویکنسیز کی ڈیلی کالیکشن ہم آپ کے لیے لے کر کے آتے ہیں تو آئیے شروعات کرتے ہیں دوستو آج کی پہلی ویکنسی سے اور آج کی پہلی ویکنسی سب سے لیٹیسٹ ویکنسی بھی ہے انڈین نیوی کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن آئی ہے آٹیفیشر اپرینٹس اور سینئر سیکنڈری ریکروٹس یعنی کہ دبل اے اور ایس ایس آر کے نام سے زیادہ تر لوگ اسے جانتے ہیں اور پانچ سو اور بائیس سو کل ملا کر کے ستائیس سو ویکنسیز کے لیے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے ایڈوکیشنل کوالیفیکیشن آلموس دونوں کے لیے سیم ہی ہے بس تھوڑا سا ڈیفرینس ہے جو میں آپ کو بتائے دیتا ہوں اگر آپ آٹیفیشر اپرینٹس یعنی کہ اے اے کے لیے آویدن کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ نے سائنس سائٹ سے فرس دیویزن کے ساتھ ٹویلت کی ہوئی ہے ویڈ میٹس اور فیزکس مین سبجیکٹس آپ کے رہے ہوں اور ساتھ میں کیمسٹری بائیلوجی یا پھر کمپیٹر سائنس میں سے کوئی ایک سبجیکٹ رہا ہو تو آپ ان بھرتیوں کے لیے آویدن کر سکتے ہیں اگر آپ ایس ایس آر کے لیے آویدن کرنا چاہتے ہیں تو ٹویلتھ سائنس سائٹ سے پلس ساتھ میں میٹس اور فیزکس تو سبجیکٹ ہونے ہی چاہیے ساتھ میں کیمسٹری بائیلوجی یا کمپیٹر سائنس میں سے کوئی ایک اب دونوں میں انتر کیا ہے تو اگر آپ ایس ایس آر کے لیے آویدن کرتے ہیں تو آپ کو فرس دیویزن کی یعنی کہ سکسٹی پرسنٹ مارکس کی ضرورت نہیں ہے جو نوٹیفیکیشن کے اکارڈنگ اگر کہا جائے تو سکسٹی پرسنٹ مینشن صرف آرٹیفیشر اپپرینٹس یعنی کی اے اے جس کی لیے پانچ سو ویکنسیز نکالی گئی ہیں کیوال اسی میں مینشن کیا گیا ہے کلیر کا طریقے سے ایج لیمٹ کو مینشن نہیں کیا گیا ہے دوستو ان فیگرز ڈیٹ آف برث کی فارم میں ایج لیمٹ کو یہاں پر مینشن کیا گیا ہے اگر آپ کی ایج آف برث ایک اگست دو ہزار سے لے کر کے اکتیس جولائی دو ہزار تین کے بیچ میں ہے یا پھر ان دونوں ہی ڈیٹس میں سے کسی ایک ڈیٹ پر ہے تو آپ ان بھرتیوں کے لیے آویدن کر سکتے ہیں اگر ان ڈیٹس کی رینج میں آپ کی ڈیٹ آف برث نہیں آتی ہے تو آپ ان کے لیے آویدن نہیں کر سکتے ہیں لیکن کیاٹیگری وائز یہاں پر بھی ایج میں ریلیکسیشن دی گئی ہے اگر آپ کیسی کیٹیگری سے بلانگ کرتے ہیں تو سینٹرل گورنمنٹ کے ہی نامس انسار آپ کو یہاں پر ایج میں ریلیکسیشن دیکھنے کو مل جائے گی ہے جوب لوکیشن کو جیسے کہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں انڈیا نیوی کے کیس میں یا دیفینس کے کیس میں جوب لوکیشن کو ڈیفین نہیں کیا جا سکتا جہاں پر بھی انڈیا نیوی کے بیسز ہیں آپ کو ہاں پر بھیجا جا سکتا ہے اس میں دو سیلری کے لیے آپ کو دو چیزیں یاد رکھنی ہے شروعات میں قریب بارہ ہفتہ سے لے کر کے اٹھار ہفتے کی ٹریننگ ہوگی جس میں کی آپ کو فکسٹ اماؤنٹ دیا جائے گا چودہ ہزار چھے سو روپے پر منت ٹریننگ پیریڈ ختم ہو جانے کے بعد آپ کو لیول تین کی سی پی سی سیون کے کارڈنگ ہاں پر پیس لیپ دی جائے گی جو کی اکیس ہزار سات سو سے لے کر کے انترہ ہزار ایکسو تک جاتی ہے اللاؤنسس الگ سے ہوں گے تو کل میں لگر کے جو اماؤنٹ آپ کو انہینٹ پڑے گا دوستو وہی سگر سے تو زیادہ پڑنا ہے وہ تو ظاہر سے بات ہے ابھی اس میں ہرے جڑے گا ٹی اے ڈی اے جڑے گا سی سی اے جڑے گا اور ساتھ میں گریٹ پی جڑے گی تو سب کچھ اماؤنٹ جوڑنے کے بعد جو اماؤنٹ آپ کو انہینٹ پڑے گا وہ کافی بہترین پڑنے والا ہے تو سیلے کی طرف سے بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آٹھ نومبر 2019 سے اس کے لیے آویدن سٹارٹ ہوں گے ابھی کل کی تاریخ میں بس اس کے لیے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے اور بلکل حال فلال میں جاری کی گئی یہ نوٹیفکیشن ہے دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج پاس نومبر ہے چار نومبر 2019 کو اس کی اوپیشل نوٹیفکیشن اوپیشل ویب سائٹ پر پہلی بار جاری کی گئی ہے اور اٹھار نومبر 2019 تک آپ اس کے لیے آویدن کر سکتے ہیں تو کل میلا کر کے دوستو چلتے ہیں آج کی دوسری نوٹیفکیشن پر آج کی دوسری نوٹیفکیشن آ رہی ہے ہیماشل پردیش فوریسٹ ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے جہاں پر فوریسٹ گارڈز کے لیے ویکنسیز نکالی گئی ہیں کل میلا کر کے 113 ویکنسیز ہیں جو کی الگ الگ زونز میں نکالی گئی ہیں اور 12 پاس کینڈیڈیٹس ان بڑھتیوں کے لیے آویدن کر سکتے ہیں اس بڑھتی سے جڑی ہوئی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات میں آپ سبھی کینڈیڈیٹس کو بتا دینا چاہوں گا کہ اتنی فیلٹرنگ اس پوسٹ کے لیے ریٹن ایکزام میں نہیں ہوتی ہے جتنی فیلٹرنگ فیزیکل میں ہوتی ہے تو اگر آپ اس میں انٹرسٹنگ جوب میں اور آپ اس فوریسٹ گارڈ کی فیلڈ میں اپنا کریئر بنانے چاہ رہے ہیں تو میں بس آپ سے اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ دوستو فیزیکل کی زبردست طریقے سے تیاری کیجئے ریٹن سے زیادہ فیلٹرنگ فیزیکل میں ہوتی ہے اور وہی زیادہ ٹف بھی ہے اس کیس میں بارمی پاس کینڈیڈیٹ اس بھرتی کے لیے آپ اتن کر سکتے ہیں جو ایڈوکیشن کوالیفیکیشن رکھی گئی ہے وہ ٹویلت پاس رکھی گئی ہے انیس سے تیس سال یہاں پر جو کی کلکولیٹ کی جائے گی ایک جنوری دو ہزار انیس سے کٹیگری وائز یہاں پر بھی ایج میں آپ کو ریلیکسیشن دیکھنے کو مل جائیں گی ایسی کے لیے پانچ سال ایسی کے لیے پانچ سال اور رو بیشی کے لیے دین سال پی ڈیوڈی کنڈیڈیٹس کے لیے یہاں پر آبیدن کرنے کے لیے یہاں پر مینشن کیا گیا آفیشل نوٹیفیکیشن میں کی وہ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں ہماشل پردیش اس میں جوب لوکیشن رہنے والی ہے پانچ سال نو سو دس اس میں پی سکل رکھا گیا ہے دو ہزار روپے گریڈ پے کے ساتھ اور پچاس پرسنٹ گریڈ پے اور الگ سے دیا جائے گا تو اماؤنٹ یہاں پر بھی دوستو آپ کو اچھا خاصا ملنے والا سالری کے روپ میں آٹھ نوومبر 2019 جو کہ آپ کافی پاس آ چکی ہے آج آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ ساری کو چکی ہے چھے ساتھ آٹھی یعنی کی تین دن آپ کے پاس اور ہیں اس کے لیے آویدن کرنے کے لیے کوئی بھی آویدن چلک یہاں پر نہیں رکھا گیا ہے اوپیشل نوٹیفیکیشن کا لنکھ ہمارے ڈسکرپشن باکس میں سب سے اوپر دیا گیا ہے جہاں پر جا کر کہ آپ اس بھرتی کے بارے میں اس سے آگے کی جانکاری پر آپ کر سکتے ہیں آج کی تیسروں نوٹیفیکیشن پر چلے سے پہلے دوستوں ہمیشہ کی تیک چھوٹی سا ریکویسٹ ہے آپ سبھی کینڈیڈیٹس سے دوستوں آپ کی ڈیلی جوب سرچنگ کو آسان بنانے کے لیے اسپیشلی ٹینتھ ٹویلتھ آئی ٹی ڈیپلوما اور گریجویٹ کینڈیڈیٹس کے لیے اور آپ کے قیمتی سمیہ کو بچانے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور ساتھ ہی ہماری ٹوپ فائیو کی پلیلسٹ کو ڈیلی کم سے کم ایک بار ضرور وزٹ کریں آپ اپنی ایڈیوکیشنل کوالیفیکیشن کے اکارڈنگ ہماری کسی بھی پلیلسٹ کو ایکسس کر سکتے ہیں ہر ایک پلیلسٹ میں اس ایڈیوکیشنل کوالیفیکیشن کی ٹوپ فائیو ویکنسیز کی جانکاری آپ کو ڈیلی ملتی ہے تو دوستو آج کی تیسری نوٹیفیکیشن آ رہی ہے بیہار سٹاف سیلیکشن کمیشن یعنی کی بی ایس ایس سی کی طرف سے کل ملاگر میں آپ کو بتاؤں تو پچھلے ایک ہفتے میں یا دس دن میں بی ایس ایس سی کی طرف سے تین بڑی نوٹیفیکیشن آئی ہیں اور جو میں آپ سے ویکنسی کے بارے میں اس وقت بات کر رہا ہوں اس میں یہ نوٹیفیکیشن ان میں سے ایک ہے سہائق اردو انوادک کے لیے یہاں پر بھرتیاں نکالی گئی ہیں ایک ہزار دو سو چورانوے ویکنسیز اس پد کے لیے نکالی گئی ہیں جو کی اعتحاسک ویکنسیز ہیں اور اتنی ساری ویکنسیز کافی ریئر ہی دیکھنے کو ملتی ہیں ایک انوادک یا پھر ٹرانسلیٹر کی پوسٹ کے نظریہ سے اگر اس نوٹیفیکیشن کو دیکھا جائے تو اگر آپ نے باروی کی ہوئی ہے اردو لینگویج میں تو آپ ان بھرتیوں کے لیے آویدن کر سکتے ہیں کیول اور کیول ٹویلت یہاں پر ایڈوکیشنل کوالیفیکیشن مانگی گئی ہے لیکن وہ اردو سے ہونی چاہیے اور اور 21 سے 37 سال یہاں پر ایج لیمٹ رکھی گئی ہے جو کی کلکولیٹ کی جائے گی ایک اگست دو ہزار انیس سے بہار بڑی ظاہر سے بات ہے کہ اس میں جوب لوکیشن آنے والی ہے پانچ اجار دو سو سے بیس ہزار دو سو کا سلیب رکھا گیا ہے اٹھائی سو کے گریڈ پے کے ساتھ جو کی پی سلیب بنتا ہے انتیس ہزار دو سو سے چونسٹھ ہزار ساتھ سو کا اور اس میں بھی ابھی اللاؤنسز اور ہیں جو جڑیں گے جن کو ملا دینے کے بعد اماؤنٹ آپ کو انہینڈ جو پر منت پڑے گا وہ کافی زبردست پڑنے والا ہے پانچ نومبر دو ہزار انیس سے لے کر کے چار دسمبر دو ہزار انیس یعنی آج ہی سے اس کے لیے آویدن سٹارٹ ہو رہے ہیں دوستوں اور چار دسمبر دو ہزار انیس یعنی کے آنے والے تیس دنوں تک آپ اس کے لیے آویدن کر سکتے ہیں جنرل اور رو بی سی کانڈیڈیٹس کے لیے چھے سو روپے کا آویدن چلک رکھا گیا ہے اگر آپ ایسی ایسٹی کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ کو ایک سو پچاس روپے دینے ہوں گے آفیشل نوٹیفیکیشن کا لنک ہماری ڈسکرپشن باکس میں سب سے اوپر دیا گیا ہے آج کی چوتھی اٹھارہ س اٹھارہ سال یہاں پر ایج لیمٹ رکھی گئی ہے ہیدر آباد اس میں جوب لوکیشن رہنے والی ہے لیول ٹو کی یہاں پر سیلری دی جائے گی دوستو جو کی پی میٹرکس انیس ہزار نو سو سے لے کر کہ تریس سٹھ ہزار دوستو تک جاتی ہے آلانسز اور ریلکس ہوں گے تو امانٹ یہاں پر بھی دوستو سیلری کے روپ میں آپ کو بہت اچھا مل رہا ہے سولہ دسمبر دوہزار انیس اس کے لیے آویدن کرنے کی لاس دیٹ اور یہاں پر میں ایک ضروری بات بتا دوں کہ آپ اس کے لیے آف لائن مادیم سے ہی آویدن کر سکتے ہیں اس لیے جو لاس دیٹ ہے یہ ڈاکومنٹس کے وہاں پر پہنچنے کی لاس دیٹ ہے اس لیے آپ یہ ماننے کے چلیے کہ آپ کو سات سے آٹھ دن پہلے اس کے لیے آویدن کر دینا ہے پانچ سو روپے کا ڈی ڈی کی فرم میں یہاں پر اپلیکیشن فیس جائے گی جس کی ڈیٹیل اوفیشل نوٹیفیکیشن میں دی ہوئی ہے لنک ہم نے اوفیشل نوٹیفیکیشن کا ڈسکرپسن باکس میں دے دیا ہے جہاں پر جا کر کہ آپ اس بھرتی کے بارے میں اس سے آگے کی جانکاری پر آپ کر سکتے ہیں آج کے پانچویں اور آخری نوٹیفیکیشن انڈین ریلویز کی طرف سے آ رہی ہے ایسٹرن ڈیویزن کی طرف سے سکاؤٹ اینڈ گائیڈ کوٹے کے کیٹیگری میں یہاں پر بھرتیاں کی جا رہی ہیں گروپ سی لیول کی بھرتیوں کے لیے اور بار بھی پاس کینڈیڈیٹس ان بھرتیوں کے لیے آویزن کر سکتے ہیں اگر ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کی بات کی جائے تو اٹھارے سے تیس سال یہاں پر ایج لیمٹ رکھی گئی ہے جنرل کینڈی ریٹس کے لیے اگر آپ کسی کیٹیگری سے بلانگ کرتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کو ایج میری لیکسیشنز دیکھنے کو ملیں گی بیس ہزار روپے انیس سو روپے گریٹ پے کے ساتھ یہاں پر سیلری ملنے والی ہے جو کی اماؤنٹ آپ کو بڑا زبردست پڑے گا سیلری کے روپ میں اور آٹھ دسمبر دوہزار انیس جو کی اب کافی پاس آ چکی ہے اس کے لیے آویدن کرنے کی لاسٹ ریٹ ہے جنرل اور او بی سی کے لیے پانچ سو روپے اور ایسی ایسٹ کے لیے دو سو پچاس روپے کا آویدن شلک رکھا گیا ہے لنک ہماری ڈسکرپشن باکس میں سب سے اوپر دیا گیا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ٹاپ فائی ویکنسیز ٹویلز پاس کینڈیڈیٹس کے لیے کل اسی سمیں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے کچھ نئی ویکنسیز کے ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز دوستو اسے لائک زور کیجئے گا اس سے موٹیویشن ملتی رہتی ہے آگے اور بھی اچھا کام کرتے رہنے کے لیے اور میں کافی معافی چاہوں گا کہ میں پچھلے کچھ ایک دو دنوں سے کمنٹس کا رپلائی نہیں کر پا رہا ہوں امید ہے کہ جا آگے قریب ایک دو دن میں بلکل سب کچھ سیٹ ہو جائے گا تو میں طریقے سے رپلائی دوبارہ سے کرنے آوں گا ابھی کچھ کارونوں سے دوستو رپلائی نہیں کر پا رہا ہوں تو اس کے لیے میں اپولوجائز کرنا چاہوں گا اور آج کی سیڈیو میں بس اتنا ہی کالیسیز ہمیں دوبارہ حاضر ہوں گے کچھ نئی ویکنسیز کے ساتھ ٹویلتھ پاس کانڈیڈیٹس کے لیے تب تک کلیے مجھے اجازت دیجئے دھنیواد